بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائن اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان رانہ عدیل احمد ایک نئی ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ویلوگ ذرا روٹین سے اٹھ کر رہا ہے آج کا ویلوگ میں بنا رہا ہوں سولر کے اوپر کیونکہ پاکستان میں جو موسم ہے گرمیوں کا وہ شروع ہو گیا ہے ہمارے گھر میں سولر تو پچھلے چار پانچ سال سے انسٹال ہے لیکن آپ ہم اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنے سولر کی جو کپیسٹی ہے اسے بڑھا دیں کے لیے ہم کچھ نئی پلیٹس لے کر آئے ہیں تو جب یہ پلیٹ انسٹال کروا رہا تھا تو تب میرے ذہن میں بات ہے کہ کیوں نہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو انڈ تک ہماری یہ ویڈیو دیکھئے گا اور انڈ پر میں رویل کروں گا اس کی پوری کی پوری جو کاؤسٹ ہے یہ کتنے کا ہے اور اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا خامیہ ہیں کس کپیسٹی کی پلیٹس میں نے پہلے انسٹال کی ہوئی تھی اور کس کپیسٹی کی پلیٹس میں نے آپ انسٹال کیا ہے اور اس کی کپیسٹی کتنی ہے یہ ساری چیزیں اس ویلوگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو آپ اس کے بارے میں میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں یہ ہم نے تب لگوائی تھی جب پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی ابھی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بجلی جو گرمیوں میں ہے وہ زیادہ کنزیوم ہوتی ہے آپ کے فینس چلتے ہیں آپ کے ایسی چلتے ہیں آپ کے موٹر وغیرہ چلتی ہیں یہ جو سسٹم ہم نے پہلے انسٹال کروایا ہوا تھا 2.5 وارڈ کا اس کے اوپر ہماری جو پمک تھا وہ چل رہا تھا اس کے علاوہ ہمارے گھر کے سارے پنکھے وغیرہ ساری چیزیں چال رہی تھیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا تھا لیکن ابھی جو ایسی وغیرہ ہمیں چلانے ہیں تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا یہ خریدی ہیں کیونکہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹی وی لاؤنج کے اندر جو بڑے ایسی ہوتے ہیں ڈولی نماز جنہیں ایسی کہتے ہیں تو وہ رکھیں گے لا کر تو وہ سارا دن اس کے اوپر چلتا رہے گا اور سارے تروازے کھول دیں گے تاکہ گھر پورے کا پورا ہمارا تھنڈا رہ سکے اس کے اندر جو انورٹر ہے ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو اس کا انورٹر بیٹریز وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں وہ دکھاؤں گا آپ کو اس کے بعد یہ پلیٹس ہیں یہ کافی مہنگی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک دفعہ کا خرچہ دویا ہے ابھی جو ہمارا سسٹم انسٹال ہے سولر کا ہمارے گھر پر وہ پچی سو وارٹ کا انسٹال ہے تو ابھی ہم اسے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اسے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ نئی پلیٹس خریدی ہیں جو تین سے چار سال پہلے ہم نے اپنے جو پینل انسٹال کروایا تھے وہ دھائی سو وارٹ کی ایک پلیٹ ہے ہمارے پاس جو ہم نے انسٹال کی تھی تو وہ ہم نے دس لگائی ہوئی تھی یعنی کہ جو ٹوٹل تھا وہ بچی سو وارٹ پرڈیوز کر رہا تھا تو ابھی ہم نے ریسنڈی ابھی اس دفعہ ہم نے پلان کیا کہ اسے فائی پوائنٹ فائف یا فائی پوائنٹ ڈو پر لے کر جائے جائے تو اس سلسلے میں ہم نے جو آٹھ پلیٹس ہیں وہ مزید خرید دی ہیں تین سو بیس وارٹ کی ان کی کپیسٹی ہے ابھی میں آپ کو پورا جو اپنا سولر کا چھات کے اوپر جو سسٹم انسٹال ہیں جو پلیٹ انسٹال ہیں وہ دکھاؤں گا سب سے پہلے کون سی ہیں پرانی کون سی تھی نہیں کون سی ہیں اور انہیں کس طرح ہم نے اپنی چھات کے اوپر لگایا ہوا ہے تو چلیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ جو آپ بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں پلیٹس یہ پلیٹ میں نے ہم نے لیئے ہیں جی تائیوان کی نئی نئی پلیٹس لیئے ہیں اور ان کا جو کپیسٹی ہے وہ ایک پلیٹ کی وہ تین سو بیس وارٹ ہے اور ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ ہم نے باہر سے امپورٹ کروائی ہیں کوئی دوست تھے ہمارے وہ اپنا سسٹم لے کر آئے تھے پورے گھار ٹیوگل اور دوسری چیزیں ساری تو انہی کے ساتھ ہی ہم نے یہ اپنے لیے بھی منگوائی تھی اس کے علاوہ یہ ہماری جو پرانی ہیں یہ لگی ہوئی ہیں جی یہ دھائی سو وارٹ کی ایک پلیٹ ہے اور یہ ہم نے دس پلیٹس پہلے انسٹال کی ہوئی تھی اپنی چھات کے اوپر یہ دیکھیں یہ پرانی پلیٹس ہیں اور یہ ساری نئی پلیٹس لگی ہیں یہ سائٹ کے اوپر یہ دس پلیٹس تھی ٹوٹل جو پہلے دھائی سو وارٹ کی اور ٹوٹل یہ پچیس سو وارٹ بان گیا یہ انسٹال تھی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں انہیں انسٹال ہم نے کیا کیسے ہوا تھا اور یہ جو ان کی تار ہے یہ ان کی تارے ہیں یہ نیچے جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیریز میں ہی ہیں یہ ہم نے پہلے تو ان کا سٹینڈ بنوائے تھے یہ سٹینڈ پر ساری لگی ہوئی ہیں ساری سٹینڈ پر لگنے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیا کہ یہ بولٹ بغیرہ لگا کر ڈریل کیا تھا ڈریل کر کر چھات میں بولٹ کے ساتھ انہیں فکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے کنکریٹ کے ساتھ پھر اسے کر دیا ہے تاکہ یہ جو ہماری ہیں یہ ہلے یہ جو ہماری ہیں پلیٹس یہ ہلے نا یہ دیکھیں اتنی مضبوط ہیں کہ میں انہیں ہلے آ رہا ہوں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یہ ساری اسی طرح ہی لگی ہوئی ہیں چھات کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری آپ میں اس طرح بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سولر ہے وہ کس کس ٹائم پر بہترین کام کرتا ہے سولر کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ صوبہ جو صوبہ کے ٹائم سورج ہوتا ہے کمس کام نو بجے تک نو بجے تک یہ اپنی فل ایفیشنسی نہیں شو کرتا ہے یہ ایٹی پرسنٹ تک کام کرتا ہے جیسے جیسے سورج نکل آتا ہے مکمل طور پر تو یہ تقریباً داس بجے سے لے کر شام چار بجے تک جو ہینڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اس کے بعد چار بجے کے بعد یہ ایٹی پرسنٹ پھر اسی طرح سکسٹی ففٹی اور مغرب ٹائم کے تک یہ اپنا کام جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر ہم اسے کنورڈ کر دیتے ہیں وابدہ کے اوپر ہے یعنی کہ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد بھی یہ آپ کو نو سے شام چار بجے تک استعمال میں آتا ہے تو تب ہی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وابدہ پر جانا پڑے گا اب ہم چلتے ہیں نیچے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا انورٹر اس کا بیٹری کا سیٹ اپ وہ سارے چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیں میں نیچے چل کر دکھاتا ہوں جہاں پر ہم نے اس کا باقی سیٹ اپ رکھا ہوا ہے یہ جی اب ہمارا یہ سیٹ اپ ہے سارے کا سارا لگا ہوا یہاں پر یہ ان وریکس کا جو انورٹر ہے وہ لگا ہوا ہے یہ پانچ ہزار وارڈ کا انورٹر تھا جی یہ ہم نے لیا تھا آج سے ساڑے چار پونے پانچ سال پہلے اس کے بعد یہ بیٹریز ہیں یہ چار بیٹریز کے ساتھ اپریٹ کرتا ہے ایک بیٹری ابھی ہماری خراب ہوگی تھی تین ڈرائے لگی ہوئی ہیں اور ایک پانی والی ہم نے بیٹری یوز کی چار بیٹریوں کے ساتھ اپریٹ کرتا ہے اور یہ چار سے پانچ گھنٹے کا ہمیں بیک اپ دیتا ہے ہمارے یہ جو انورٹر ہے یہ ہمارے جو اوپر سولر پینل ہیں انہیں سپورٹ نہیں کار رہا کیونکہ اس کی کپیسٹری کام ہے ابھی جو الیکٹریشن تھا اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ انورٹر چینج کرنا ہے یا تو آپ نے اسے بڑھا لینا ہے یا آپ نے دو انورٹر خریدنے ہیں ایک جو اس سسٹم کو ہینڈل کرے اور جو دوسری ہم نے پلیٹس لینے ہیں ایسی وغیرہ لگانے کے لیے ایک اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ چلے تو یہ انورٹر ہے یہ جو لگے ہوئے ہیں چینج اوور کیونکہ گھر کے اندر پانچ میٹر انسٹالڈ ہیں واپدہ کی طرف سے تو یہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں اور یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا اب جو تین سو بیس کی پلیٹس ہیں آٹھ کی آٹھ وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور یہ جو انورٹر ہے وہ ہماری ان بیٹریز کے ساتھ لگا ہوئی ہے آپ تار دیکھ رہے ہیں یہ اب اس کا صرف کام ہے ان بیٹریوں کو چارج کرنا اب یہ فیلال صرف ان بیٹریوں کو چارج کر رہا ہے اس انورٹر کے ساتھ ہمارے گھر کو بجلی جا رہی ہے ساری کی ساری سپلائی جا رہی ہے تو اب یہ صرف جو نئی پلیٹس ہیں ان کے ساتھ لگا ہے اور ان بیٹریوں کو چارج کر رہا ہے یہ بیٹریوں کے جو بیک اپ ہے یہ ہمیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے دیتا ہے ہمارا فریج پمپ وغیرہ یہ ساری چیزیں چال رہی ہیں اب یہ ایسی نہیں چال رہا تو انشاءاللہ جیسے ہی سسٹم دوسرا انورٹر آئے گا یہاں اس انورٹر کو چینج کریں گے تو پھر یہ ایسی وغیرہ کو بھی چلائے گا سارا کچھ کرے گا اور ایک ضروری بات جب ہم اپنا سسٹم لگوارے تھے تو سسٹم جو لگوانے کے لیے آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے بجلی کی کنزمشن دیکھی تھی یعنی کہ ہمارے بجلی کے بل مگا کر اس میں دیکھا کہ ہمارا سردیوں میں کتنا استعمال ہے گرمیوں میں کتنا استعمال ہے ہم کتنے یونٹ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا بجلی کا لوڈ کتنا ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ریکمنٹ کیا کہ آپ نے اس کپیسٹی کا سسٹم اپنے گھر میں انسٹال کروانا ہے تو پھر اس کپیسٹی کا سسٹم ہم نے اپنے گھر کے اندر انسٹال کروایا اب اس کے کچھ ڈس اڈوانٹیج بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتاؤں گا تو اس کے کچھ ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی بیٹریز جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں اور دو سے تین سال اس کی بیٹریز چلتی ہیں اس کے بعد آپ کو بیٹریز چینج کروانی پڑتی ہیں ہم اس وقت تک ساتھ سے آٹھ بیٹریز چینج کروا چکے ہیں اور ایک ب نہیں کہ پچاس ہزار روپے کی ایک بیٹری ہے تو وہ بیٹری دو سے تین سال چلتی ہیں یہ ایک اس کا مائنس پوائنٹ ہے اتنا بل میرا خیال نہیں آئے گا جتنی بیٹریز بغیرہ کا خرچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ صبح نو بجے سے لے کر شام چار بجے تک جو اس کی کپیسٹی ہے وہ ایٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے اور مغرب کے ٹائم ہمیں اسے باندھ کرنا پڑتا ہے پھر جو ہمارا گھار ہے وہ واپڈا کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے واپڈا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے اس کی ایفیشنسی یعنی اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو سب سے ضروری کام ایک یہ کرنا پڑے گا کہ جب بھی شام ہوگی مغرب آپ نے جو بیٹریز ہیں وہ واپڈا کے اوپر چارج نہیں کرنی جیسے ہی دوب ختم ہوتی ہے تو آپ نے اسے واپڈا پر کنورٹ کرنے کے بعد جو اس کی بیٹریز کا سسٹم ہے وہ بھی کٹ کر دی گنا ہے واپڈا کے ساتھ کیونکہ اگر آپ کی جو بیٹریز ہیں وہ واپڈا کے اوپر چارج ہوں گی تو جو آپ نے دن کے ٹائم اسے بچایا ہوگا پاور کو یعنی کہ جسے میں عام زبان میں کہوں تو یونٹ جو آپ نے بچائے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جو یونٹ ہیں وہ آپ رات میں بیٹریز چارج کرنے پر لگا دیں گے تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ دن کو سولر ہم یوز کرتے ہیں آپ سورج کی روشنی پر اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ہم اپنے سسٹم کو آف کار دیتے ہیں اور جو بیٹریز ہماری چارج ہوئی ہوتی ہیں پھر وہ رات کو بیک اپ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہم جو اپنی بیٹریز ہیں وہ واپڈا کے اوپر چارج نہیں کرتے کیونکہ اس سے آٹھ سے دس یونٹ جو ہیں وہ یہ رات کے خرچ کر جاتا ہے اور یہی ہم آٹھ سے دس یونٹ دن کو بچاتے ہیں تو اگر آپ نے اچھا ریزلٹ اس کا لینا ہے تو یہی فارمولا لگائیں جیسا کہ ہم لگا رہے ہیں کہ صبح سولر استعمال کریں مغرب سے لے کر اور پھر صبح ساتھ آٹھ بجے تک آپ نے اپنی بیٹریز کو چارج نہیں کرنا واپڈا کے اوپر بیٹریز بند کر دینی ہے جیسا کہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ صرف ایک چیز ہوگی کہ جب لائٹ جائے گی تو دوبارہ آپ کو جا کر سولر اون کرنا پڑے گا تاکہ جو آپ کی لائٹ ہیں وہ اون ہو جائیں رات کو اگر آپ کرتے ہیں واپڈا پر اس سے یعنی کہ رات کو بھی آٹومیٹک وہ واپڈا پر چلا جائے اور دن کو آٹومیٹک وہ سولر پر آ جائے تو اب یہ رات کو جو بیٹریز ہیں وہ واپڈا کی بجلی کنزیوم کریں گی آپ کے بل بجلی کا وہ پیسے کا ویسے ہی رہ جائے گا بس ایک مسئلہ ہوگا آپ کو رات کو اٹھ کر اسے چینج کرنا پڑے گا اگر لائٹ چلی جائے گی تو بس یہ اس کے ڈس اڈوانٹیج تھے جو میں نے آپ کو گنایا ہے بس یہی دو تین ہے کہ ایک بیٹری بہت مہنگی ہے وہ دو سے تین سال بار دلوانی پڑتی ہیں آپ کو دوسرا یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بجلی آپ کتنی گھر میں استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ خرچہ بہت زیادہ پھر تو سولر بیسٹ ہے اگر آپ اپنی بجلی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر سولر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنا ہمارا سیٹ اپ ہے اتنا سیٹ اپ آپ کو کھڑا کرنے کے لیے کم از کم دس لاکھ روپیہ چاہیے یعنی کہ 5.2 اور 5.4 کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو دس لاکھ روپیہ ریکوائر ہوگا اتنے بڑے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ تھا جی سارے کا سارا سولر سسٹم ہمارے گھر میں جو انسٹرول ہے میں نے اس کا ویزٹ آپ کو کروایا اب میں نے جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں اینڈ پر اس کی جو قیمت ہے اس کو رویل کروں گا کہ یہ ہم نے کتنے کا انسٹرول کروایا آج سے چار سے پانچ سال پہلے جو پرانا سسٹم ہے وہ ہم نے انسٹرول کروایا تھا ساڑھے چار سے پونے پانچ لاکھ کے اندر جو ابھی نئی پلیٹس ہم نے خرید دی ہیں تائیوان کی وہ آئی ہیں تقریباً سوا دو لاکھ روپے کی تو ابھی تک کل ملائیں تو ہمارا ساڑھے سات سے آٹھ لاکھ روپے لگ چکا ہے اب ہمارا ایک مین کام رہ گیا انورٹر اب انورٹر لگائیں گے اس کے اندر جی انورٹر جو میں نے آپ کو بتایا یہ جو انورٹر ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ کام میں ہے وہ پورا لوڈ نہیں اٹھا رہا وہ ٹرپ ہو جاتا ہے بار بار تو اس لیے ہمیں اب انورٹر چینج کرنا پڑے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم انورٹر کو چینج کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرا انورٹر لے کر لگاتے ہیں اسی کپیسٹی کا کیونکہ الیکٹریشن نے دونوں آپشنیں ہمیں بتائی ہیں تو چلیں یہاں پر ہمارا آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں اب دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ پر کچھ نیا کرتے ہوئے تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی